اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ یہ ریویو میں اپنے ایک سبسکرائبر کے کہنے پہ بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءالا انمول ہاؤسنگ سوسائٹی کو ویزٹ کریں گے انمول ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو روحی نالا روڈ کے اوپر ملتی ہے اگر آپ قصور سے آ رہے ہیں تو آپ کو روحی نالا پہ آ کے یوٹرن لینا پڑے گا اور اگر آپ کلمہ چوک والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو روحی نالا پہ آ کے آپ کو لیفٹ ہونا پڑے گا اور تقریباً چار کلومیٹر کے بعد آپ کو لیفٹ سائٹ پہ انمول ہاؤسنگ سوسائٹی ملتی ہے سوسائٹی کے سٹارٹ میں ایک کیچول سا گیٹ دیکھنے کو ملتا ہے سٹارٹنگ میں آپ کو ایک روڈ ملتا ہے جس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے درمیان میں گارڈنگ بہت اچھے طریقے سے کی گئی ہے یہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں اس کی لیفٹ سائٹ پہ آپ کو اے بلوک ملتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو بی بلوک نظر آئے گا اس سوسائٹی میں آپ کو اے سے لے کے جی تک تقریباً سات بلوک ملتے ہیں سوسائٹی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ساری سوسائٹی الڈی اے سے اپرووڈ ہے لیکن اس سوسائٹی کے جی بلوک میں کافی مسئلیں ہیں جس کی وجہ سے یہ الڈی اے اپرووڈ نہیں ہیں سوسائٹی میں آپ کو ایلیکٹرسیٹی سیوریج اور پانی ملتا ہے لیکن ابھی تک اس سوسائٹی میں گیس نہیں آئی گئیز ہوا کافی زیادہ چل رہی ہے آج بڑا مزے کا موسم بنا ہوئے اور ہم آیا ہے ان مول سوسائٹی کو وزیڈ کرنے تو یہ آپ ٹیگنگ دیکھ سکتے ہیں ٹیگنگ کو پورا زنگ لگ چکا ہے اس کو اگر دوبارہ پینٹ کر دیا جائے دوبارہ لکھ دیا جائے تو بہت اچھا امپریشن پڑے گا جو دیکھنے آئے گا باقی سوسائٹی آپ دیکھ رہے ہیں آلموست خالی ہے یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو مجھے تین سے چار گھر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں روڈ سٹارٹنگ میں بہت اچھے بنائے گئے تھے لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائنز وغیرہ سارے مٹ چکی ہیں سوسائٹی میں مجھے مین روڈز کافی حد تک ٹھیک ملے لیکن بلوک کے اندر کے روڈ بلکل ٹوٹ چکے ہیں اور ان کو بلکل کسی قسم کی کوئی نگرانی نہیں کی جا رہی یہ روڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈز اس طرح کے روڈز بڑے لو کوارٹی کے ہوتے ہیں جو کہ ایک بر بنائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹرافک نہ بھی چلے تو کچھ عرصہ بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں ایسے روڈز برائے نام میں ہوتے ہیں بس نام دیا جاتا ہے کہ روڈز بنا ہوا ہے ادروائز اس سے اچھا تو یہ ایک اچھا روڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ سوسائٹی کا انڈ ہے اس سوسائٹی میں پرائزز کی بات کریں تو یہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو تقریباً اٹھائیس لاکھ کا ملتا ہے دس مرلے کا پلوٹ آپ کو تقریباً سینتیس لاکھ کا ملتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ آپ کو تقریباً پچاس سے پچپن لاکھ کے درمیان مل جائے گا ایک پارک آپ کو پیچھے ملا تھا اور ایک پارک یہ ہے یہاں پہ جوگنگ ٹریک بھی دیا گیا ہے اور آپ بیٹھ سکتے ہیں سیم اسی طرح یہاں پہ ایک بار چیزیں تو بنائی گئی ہیں لیکن پھر ان کی مینٹرنس کبھی بھی نہیں رکھی گئی روڈز کی کوالیٹی بہت ہی تھرڈ کلاس ہے یہ روڈز ہیں اور ان کو پر کسی قسم کی کوئی ٹیگنگ نہیں کی کہ کسی قسم کی کسی بھی گارڈنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا یہ آپ گھاز دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کٹا جائے اور یہ روڈز کھولے لگیں اور اچھے لگیں تو پہلے ہم اچھی چیزوں کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو پلارٹ بڑے ہی مناسب پرائزز میں مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو فروزپور روڈ تقریباً چار کلومیٹر پر ملتا ہے اور رنگ روڈ آپ کو تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے بعد مل جائے گا اس سوسائٹی کی بیک سائٹ پر ڈی اچھے فیز نائن آ چکا ہے جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں اس سوسائٹی کی پرائزز کافی ہائی ہو جائیں گی اگر اس سوسائٹی کے نیگٹیو پوائنٹس کی بات کریں تو اس سوسائٹی میں ابھی تک گیس نہیں ہے بلوکس کے اندر کے روڈ بلکل ٹوٹ چکے ہیں اور سیکیورٹی کا کوئی خاص نظام نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے بلکل سامنے آپ کو ہڈیاریا ڈرین ملتی ہے جس کی بہت شدید ایک سمل ہوتی ہے اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو یہ سمل برداشت کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو پلوٹس ہیں یا جن لوگوں نے گھر بنا لی ہیں وہ اگر اپنے گھر بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو گائز یہ کچھ نیگٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹس ہے اس سوسائٹی کے لیکن اگر آپ کنسٹرکشن کی بات کریں تو یہاں پہ بہت کم تعداد میں مجھے ایسے لوگ ملے جو یہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ ایک مین پارک ملتا ہے اس میں بھی آپ کو جوگنگ ڈریک ملتا ہے یہ آگیا مین روڈ مین روڈ پہ آپ کو دیوائیڈر بھی ملتے ہیں لائنز بھی ملتے ہیں اور گارڈنگ بڑی اچھے طریقے سے کی گئی ہے یہ اس کا بی بلوک ہے ٹائگنگ سٹارٹ میں بڑی اچھے طریقے سے کی گئی ہے لیکن بعد میں اس کو کبھی بھی چھیڑا ہی نہیں گیا یہ ایک آدھا گھر ملتا ہے جہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی ہوئی ہے آپ نے سارے روڈز دیکھے ہیں میں آپ کو روڈز دکھاتا ہوں بہتی لوگ کوسٹ روڈز بنائے گئے ہیں جو کہ بنانے کے تقریباً دو سال بعد ہی ٹوٹ گئے تھے اس سوسائٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آئیڈیا سجیشن یا کوئی انفرمیشن ہو تو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ بھی کوئی روڈز بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی جگہ ایسی چاہتے ہیں جو میں ویزٹ کروں تو کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گا اور اس جگہ پہ ضرور ولوگ بناوں گا یہ ایک چھوٹا ریبیو تھا ہمارا انمول ہاؤسنگ سوسائٹی پہ یہ ہمارے بھائی نے روکسٹ کی تھی کہ آپ جا کے وزٹ کریں تو ہم یہاں پہ آئے تھے موسیقی